اقلیتوں کے ذات یہاں پر زھرنا دیا ہے آج یہاں پر انہوں نے اقواس کے سمرتن میں یہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے ہیں پورے دیش کے اندر جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے مخالف تھے آج ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آج ان کو لگنا ہے کہ جس بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم کہتے تھے کہ وہ مسلم بھرو دی جن کو ہم کہتے تھے سمپردائی کہ یہ ایک شاعر نے کہا ہے ہم ہسے تو بغاوت ہم روئیں تو بغاوت اور ہم رولائیں تو بغاوت یعنی ہم کچھ بھی کریں گے کئی لوگوں نے اس بات کی سپاری لے لی ہے کہ بی جے پی کچھ بھی کرے اس کی نندہ کرنے کئی لوگ بی جے پی سے ڈرتے کئی لوگ بی جے پی سے کانکتے لوگوں کو لگتا ہے کہ دیش کے اندر آج ایک ماحول ہے دیش کے اندر بھرستہ چار ہے دیش کے اندر آج جنتہ بے حال ہے اور کانگریس کے منتری مالا مال ہر منتری کی ہزار گنے پرپٹی بڑھ گئی جنتہ آج ای 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 نی دے پا رہی آج مہنگائی اتنی بڑھی پٹرول کے دام بڑھ گئے دیزل کے دام بڑھ گئے گرسوری گیس کے دام بڑھ گئے یہ لوگوں سے یہ سرکار اب ریل کا قرائے بڑھانے والی ہوای جہاز پر کانگریسی جہازے چلتے ہیں وہ تو مہنگا ہوا جس پر عام آدمی چلتا ہے آج ریل کو بھی یہ نہ چاہتے یہ سرکار بتائے کہ اگر ہم بھرستہ چار کے خلاف بولیں گے تو یہ مہنگائی بڑھائی اور پڑھے دیش کے اندر کانگریس نے یہ پارے کے وقت جو جھگڑا ہوا وہ گوڑر پر ہوا ہندو اور مسلمان آپس میں لڑے لیکن جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے جو لوگ اس وطن کو مادرے وطن مان کے جننی ماتربھونی مان کر اس مادرے وطن کے گوڑ میں رہ گئے ان سے کوئی دیش بھکتی کا پڑمان پتر نہیں مان سکتا اس دیش میں اگر آرپی سنگھ اور آشیس سود دیش بھکت ہیں تو سید شاہنباز حسین اور آتیف رشید ان سے کم دیش بھکت نہیں ہم آج پہنا چاہتے ہیں اس دیش کے اندر اس دیش کے اندر آج آزادی کے تیر سٹھ سال ہو گئے کانگریس نے پچاس سال تک اس ملک پر حکومت کیا اور پچاس سال میں سترہ ہزار دنگا کرانے والی یہ کانگریس سو سو چوہے کھا کے بلی ہچ کو چلی کہتی ہے ہم سیکلڑ ہیں اور بھارتی جنتاباٹی کے راج میں ایک دنگا ہوا گجرات میں ہم نے ہمارے کسی بھی نیتا نے گجرات کے دنگے کا سمرتن نہیں کیا تو گجرات کے دنگے کا ہم نے ویروت کیا گجرات میں جو دنگا ہوا ہم نے اس کو روکنے کا کام کیا وہ دنگا بھیانت تھا جو لوگ دنگا میں شامل ہیں ان پر مقدمہ چلنا ہے لیکن کیا یہ کوئی بتائے گا یہ کانگریس جس نے دنگا کروایا یہ کانگریس جس نے جس نے جہاں کام میں سانسد ہوں بھاگلپور بھاگلپور میں دنگا کرانے والی تسبب کس کی سرکار export dillý میں راجیب غاندی کی سرکار اور بیہار میں بھاگلپور میں بھی سب کانگریس کی سرکار آپ تر وقت میں دنگا ہو تو وہ ت horrible دنگا اور ہمارے وقت میں دنگا ہوگیا تو وہ سمپردائی دنگا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آخر بھاگلپڑ میں دنگے ہوئے دنگائیوں کے اپڑ کوئی کاروائی نہیں ہوئی لیکن ہماری قوم کی آدازت کو چھوٹا کر دینا چاہتی ہی کام پر ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہم ملیانہ بھول گئے کیا ہم میرٹ بھول گئے کیا ہم بھیبنڈی بھول گئے کیا ہم جمشیدپڑ کا دنگا بھول گئے کیا ہم بھاگلپڑ کا دنگا بھول گئے کیا 1984 میں سکھوں کا قتل عام بھول گئے آپ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی سرکار تو دلی میں تو آپ کی سرکار تھی راجیب گاندی جی نے کہا تھا جب بڑا پیر گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے تب تو آپ نے دنگے کو جسٹیفائید کیا ہم لوگ دنگے کو کبھی جسٹیفائید نہیں کر سکتے دنگا بڑا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی مارا جائے کسی کے گھر سے کمانے والا گزر جاتا ہے ہم اس کی مذہب مت کرتے ہیں ہم آج حق سے کہنے آئے اور کانگریس کیا جواب دے گی ہمارے میلیا کے بھائی کھرے جب میں یہاں بھائشن کر رہا ہوں تو کانگریس کے راج میں بھرستپڑ میں دنگا ہو رہا ہے کیا کانگریس جواب دے گی کہ بھرستپڑ کے اندر دنگے کی ذمہ داری کیا مرمان سنگھ لیں گے کیا راہول گاندھی لیں گے کیا بھرستپڑ کے اندر جو دنگا ہوا ہے وہ سیکلر دنگا ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا کیا آشوک گہلو اس دنگے کی ذمہ داری لیں گے آپ کے راج میں دنگا ہو تو کہ یہ پولیس کان کر رہی ہے جب آپ پھس جاؤ تو پولیس کو پھسا جاؤ اور جب آپ پھس جاؤ تو کہو یہ کام ہم نے کیا ہے ہم آج آپ سے پوچھنے آئے کہ آج اس دیش کے اندر آزادی کے بعد آج لوگ جاگ گئے ہیں آج لوگ سمجھنے لگے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اس میں ہم الگ الگ رہ کر سرکی نہیں کرتے ہیں کوئی آدمی اگر یہ سوچتا کہ اس ملک سے مسلمان باہر چلے جائیں گے تو اس کی غلط سانی ہم تو اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں کہ پندر آگا سنے سو سیتالیس تو ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ملک چل لے کہ ہم مذہب کے نام پر جو ملک بنا پاکستان کیا ہم وہاں چلے جائیں یا ہندوستان میں رہیں جو مسلمان اس دھڑنے پر بیٹھے ہیں ان کے آب آج داد نے ان کے باپ دادا نے سیئے کیا کہ یہ مادرے وطن ہے ہم یہیں رہیں گے ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اگر ہمیں اپنے وطن سے محقص نہیں ہوتی تو ہم پاکستان چلے گئے مادرے وطن ہندوستان مادرے وطن ہندوستان لیکن آج ہم ہندوستان میں رہے اس ملک پر ہم سب کا حق ہے اور یہاں مل کر رہنا ہماری پارٹی کو جو لوگ سمپردائی کہتے ہیں ان کا ذہن خراب ہے ان کو علاج کی ضرورت ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر سمپردائی کھوتی تو ہماری پارٹی کا نام بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہوتا اس کا نام ہندو مہا سبھارت ہے یہ پارٹی سب کی پارٹی ہے جو بھارت کی جنتہ ہے اس کی فکر کرنا یہ ہمارا فرض ہے ہماری ذمہ داری اور اس فرض اور ذمہ داری کو ہم نے بھارا ہے ہم ان کو بچانا چاہتے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے نیتہ پنڈت دین دیالوپاد دہائے نے جب بھارتی جنتہ کی ازتھاپنا کی تھی تب انہوں نے کہا تھا سردھرم سنبھاک کا نارا دیا تھا ایک آدمانب درشن کا نارا دیا تھا جس میں چیلتی سیلے کا پہار تک کی چھنٹا تھا اس میں مسلم بھائیوں کی بھی چھنٹا تھا ہم نہ کل سمپردائیت تھے نہ آج سمپردائیت ہیں نہ ہم کانگریس سے سیکلڑ ہونے کا سارٹیپکٹ مانگنا چاہتے ہیں جو لوگ بی جے پی کو سیکلڑ ہونے کا سارٹیپکٹ دے رہے ہیں ان کو کہہ دیں اپنا سارٹیپکٹ اپنی دکان میں رکھیں بھارتی یہ جمچانتی ہے گجرات میں ہماری حکومت ہے مد پردیش میں ہماری حکومت ہے چھتیزگر میں ہماری حکومت ہے کرناٹک میں ہماری حکومت ہے بیہار میں ہماری حکومت ہے پنجاب میں ہماری حکومت ہے اتراخن میں ہماری حکومت ہے لیکن وہاں پر سمپردائیت سہاک کا سنبل اگر کوئی راج ہے تو یاد رکھیں کہ وہ اپہات کا اوڑا کہ وہ جو نیاندر مودی جی کے اپواس کا اپہات اڑا رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کبھی انہ ہزارے دائت کے اپواس کا بھی اپہات اڑا رہے ہیں جو ایمانداری سے کیا گیا کام ہے اس کام تو آگر آپ مزاک اڑائیں گے اوڑھاس اڑائیں گے بیتن جنتہ آپ کا اوڑھاس اڑا کر دکھائیں گے بھائیوں اور بہنوں میں یہ مانتا ہوں یہ جو ماحول بنا بھائی چارے کا ماحول اپنی جاگیر مت سمجھیں آپ بہت دن تک یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہم جاگیر ہیں جب اس ملک کا بٹھوارہ ہوا تو کانگریس کے لوگ مسلمانوں کا جاگر گراتے تھے تم ہمیں ووٹ دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہم اس قوم میں پیدا ہوئے جہاں ہمارا عقیدہ اشباط پر ٹھکا ہے کہ موت اور حیات انسان اور کسی مکھ منتری اور پردھان منتری کے ہاتھ میں نہیں موت اور حیات خدا کے ہاتھ میں ہے کوئی مکھ منتری اور پردھان منتری مسلمانوں کو یہ تکھانے کا کام نہ کرے کہ اس کے وجہ سے ہم زندہ ہیں ہم اگر زندہ ہیں کہ اس عقیدے سے زندہ ہیں کہ جو موت ہے وہ ایک دن آنی ہے جس کے پاس پر اچھا رہتی ہے وہ کی بھی موت ہو کل مل کر رہے ہیں جس کے پاس پر اچھا رہے ہیں